اسلام علیکم سب کیسے ہیں جی اور سب کا آج کا روزہ کیسا جا رہا ہے الحمدللہ پتہ بھی نہیں چلتا مجھے تو روزے کا اب میں کچن میں آئی ہوں کھانا بنانے کے لیے تو آج میں بنانے لے دی ہوں مسالے والی چونکس چونکس کو واش کرتے ہم پیشک اوپر میں ڈال جائیں گے یہ ون کے جی چونک ہے لو جی چونک میں نے واش کر لی ہے آپ اس کے نیچے کرتے ہیں گیس آن اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی کے ہم اور فور آنینز بری کٹے ہوئے لسن ادرک کا پیسٹ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کی بہت مبارک ہو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیا پیدا کرے اور اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ون این ہاف ٹی سپون سورخ مرچ ون ٹی سپون گرم مسالہ تھوڑا سا سابت زیرہ ون ٹی سپون پسا ہوا زیرہ ون ٹی سپون پسا ہوا دھنیا اور ون ٹی سپون ہلدی نمک کی تھے نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق ڈال جتنا آپ کھانا پساند کرتے ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ پہلے تھوڑا نمک ڈالیں اگر کم ہے تو اس کو پھر بعد میں پورا کریں اگر ہم اس کو دے دیں گے پریشر کوکر یہ بہت جلدی چاند بن جاتی ہے جھٹ پٹ اور بڑی مزیک ہی بنتی ہے آج لوگ پریشر کوکر یوز نہیں کرتے ہیں اگر پریشر کوکر نہیں ہے تو آپ ویسے ہی سارا مسالہ ڈال کر اور اس میں تھوڑا سا آئیل ڈال کر اس کو اوپر رکھ دیں اور اس کو پکنے دیں جب چاند سگل جائیں گی تو پھر آپ کا سیمی چیز بن جاتی ہے میں اس میں ڈال دوں گے تھوڑی سی آئیل اس کو اوبالا آئے گا ہم اس پر ڈھکنا دے دیں گے اب ہم کرتے ہیں پکوڑوں کی تیاری اب ہم اس پر ڈھکنا دے دیتے ہیں اور اس کو سیون منٹ کے لیے ہم پریشر دے دیتے ہیں چونپ کو پریشر پر میں نے کھول دیا ہے چونپ سے ہماری گل چکی ہیں یہ دکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے آئیل 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 ڈال دیا ہے تھوڑا اسے اس میں ڈال دیا ہے بٹر اب میں نے اس میں ایک ٹوماٹر کا ٹن گرائنڈ کر کے ڈال دیا ہے اگر آپ کے پاس ٹوماٹر کا ٹن نہیں ہے تو آپ سات آٹھ ٹوماٹوز لے کر اس کو گرائنڈ کر کے اس میں ڈال دیں اب ہم اس کا پانی ڈرائی کر کے اس کو اچھے سے بھون لیں گے یہ دیکھیں چونپ ہماری ریڈی ہو گئی ہیں اور بہت مزے کی لگ رہی ہیں ڈال دیں گے سبز ڈھنیا یہ چونپ ہماری بلکل ریڈی ہیں مسالے والی جب ہم بنانے لگے ہیں پکوڑیں پاکستانیوں پر ہمزان ہی نہیں پکوڑیں بھی فرض ہوئے ہیں پکوڑوں کے بغیر ہماری جو ہے افطاری مکمل نہیں ہوتی تو اب ہم بنانے لگے ہیں پکوڑیں پکوڑوں کے لیے میں نے ایک پیاس لیا ہے اور اس کو لمبا لمبا تھوڑا سا کٹا ہے ٹیٹو اس کو بھی تھوڑا سا اس لمبے شیپ میں کٹ لیں گے دو سبز مرچیں دھنیا تھوڑی سی سوکھی میتھی اس کو رہاتھوں سے مسل لیں اور وہ اس میں ڈال دیں اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک سرسہ سابز زیرہ ایک چمچ پسا ہوا زیرہ سرخ مرچ پسا ہوا دھنیا 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون کراش میرچ تھوڑا سا سابز دھنیا ان سب کو مکس کھڑ لیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن اب ہم اس میں ڈال دیں گے بیسن زیادہ نہیں ڈالنا بیسن تھوڑا ہی ڈالیں سبزیاں زیادہ ہو اور بیسن کام ہو سپون سے مکس کرنے میں مزا نہیں آتا میں ہاتھ زیادہ یوز کرتی ہوں ایک ہی پوش بن نہیں کہ جی کرو کھانا میں پکانا ہے پوش بنو نہیں جی اپنا دیسی جو ہے نا کام ہو وہ بلکل صحیح ہے یہ دیکھیں ہاتھ سے کتنے دو سیکنڈ لگے ہیں ہاتھ سے اچھے سے مکس ہو گیا اگر آپ کا پکوڑوں کا بیسن جو ہے نا تھک ہو تو پکوڑے سخت بنتے ہیں اور تھوڑا سا نرم ہو نہ بہت نرم ہو نہ بہت ہی تھک ہو تو پھر پکوڑے بہت مزے کے بنتے ہیں سوفٹ پکوڑوں کا بھی ہمیزہ بن گیا ہمارا یہ دیکھیں اب ہم بنانے لگیں پکوڑوں کے ساتھ کے لئے چٹنی اس میں میں نے ڈالایا پدینہ چار سبز مرچیں دھنیا ایک ٹماٹو اور ہاف ہم ڈالیں گے پیاس اور لیمن بھی اب ہم اس میں ٹماٹو سوچ ڈال دیں یہ چٹنی ہو گئی تیار اب ہم کر لیں گے پکوڑے فرائی آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اور جلدے جلد ہم اس کا فرائی کر لیتے ہیں مجھے دیں اجازت افطار کا ٹائم ہو گیا ہے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ سر بیرے